اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں آپ لوگ ساتھ ایک ایسا ویڈیو ڈیٹر ایپ شیئر کرنے والا ہوں جو بہت ہی کمال کا ویڈیو ڈیٹر ایپ پلیکیشن ہے اور اس میں تمام کے تمام فیوچرز آپ کو فری میں ملتے ہیں کوئی چیز آپ کو بائی کرنے کے ضرور نہیں ہے کوئی پریمیم ورجن اس میں آپ کو نند ملنے والا اور سب سے بڑی بات کہ اس میں آپ کو واتر مارک بھی نہیں ملتا اور ہر طرح کے اپشنز اس میں آپ کو ملتے ہیں چاہے وہ آپ فیلٹر کر لیں سپلٹ کر لیں یا پھر کروما کی کا استعمال کر لیں مکمل طور پر ہر چیز آپ کو اس میں مل جاتی ہے اس کے علاوہ انیمیشنز وغیرہ بھی آپ کو اس اپلیکیشن میں مل جاتے ہیں بہت ہی کمال کی اپلیکیشن ہے دوستو یوٹیوبرز اس کو زیادہ تر ایڈیٹنگ کے طور پر یوز کر رہے ہیں آج کل اور زیادہ تر یہ ہی چل رہی ہے اپلیکیشن زیادہ تر یوٹیوبرز اسی کا ہی استعمال کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوبرز اور ٹک ٹوکرز بھی بھائی ٹک ٹوک تو اللہ کو پیاری ہوئی پڑی ابھی تک تو فیلال اللہ کرے آپ لوگوں کی سنی جائے تو ٹک ٹوکرز بھی اور یوٹیوبرز اس کو زیادہ تر استعمال کرتے ہیں اور یہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے ویڈیو ایڈٹ کر کے دیتا ہے اور ایزی ہے چلانے میں بھی زیادہ آپ کو مطلب کہ ٹینشن بھی نہیں ہوگی اس کو یوز کرنے میں تو اس ویڈیو ایڈٹر کے اپلیکیشن کا ہم تھوڑا سا ریویو کریں گے سارا کچھ اس کے اپشنز اور فیوچرز آپ کو دکھاؤں گا اسی موبائل کی سکرین پر جا کر اسی ویڈیو میں تاکہ آپ لوگو اس سے سمجھ سکیں تاکہ اس کو آپ کو یوز کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو اس کو اپنی کوئی ویڈیو آپ ایڈٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کسی قسم کی ٹینشن نہ ہو تو اس کے لئے پھر ہمیں چانا پڑے گا موبائل کی سکرین پر سب سے پہلے ایک بات کہوں گا آپ لوگوں سے دوستو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کر دو چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کر کے آل پر لازمی کے لئے کرنا تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ لوگوں تک فوری طور پر پونچ سکے اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ اس اپلیکیشن کا جو ویڈیو ایڈیٹر اپلیکیشن ہے وہاں جا کر جان لیتی ہیں کہ اس کو یوز کس طرح کرنا ہے تو چلیں تو دوستو فائنلی ہم آ چکے ہیں موبائل کی سکرین پر اور اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ میری موبائل کی سکرین پر وہ ویڈیو ایڈیٹر اپلیکیشن اوپن ہے جس پر ہم نے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں جس پر میں آپ لوگوں کو اس کے کچھ فیوچرز دکھاؤں گا اور کس طرح اس کو یوز کرنا ہے وہ بھی سارا طریقہ کار اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے تو اس وقت ہمارے پاس یہ اپلیکیشن اوپن ہے ہماری موبائل کی سکرین پر یہاں دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے وہاں سے جا کر ایزیلی آپ اس اپلیکیشن کو انسٹول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو کچھ پرمیشنز مانگے گا وہ اپنے لاؤ کر دینی ہے اس کے علاوہ اگر ہم سیٹنگ کی بات کریں تو بھائی اس میں کوئی خاص سیٹنگ نہیں ہے تو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کوئی خاص سیٹنگ نہیں ہے فیڈبیکس وغیرہ پریویسی پولیسیز اپلیکیشن کے حوالے سے تو سب سے پہلے تو آپ نے یہاں کلک کرنا ہے نیو پروڈیکٹ پر اب جیسے ہی آپ نیو پروڈیکٹ پر کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہاں ریسینٹلی ساری ویڈیوز شو ہو جائیں گی اگر فوٹوز پر کلک کریں گے تو سارے آپ کو ریسینٹلی فوٹوز شو ہو جائیں گے یہاں فوٹوز ہیں یہاں ویڈیوز ہیں اگر کچھ لوگ جو ایسے ہوتے ہیں جو کہ سلائیڈ فوٹوز بنانا چاہتے ہیں سلائیڈ فوٹوز والی ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر فوٹوز کا سیلیکٹ کر سکتے ہیں ورنہ ویڈیو ایڈٹ زیادہ ہوتی ہے تو ویڈیو ایڈٹ کے لیے آپ یہاں بھی شو ہوں گی اس کے علاوہ یہاں اگر آپ البم پر کلک کرتے ہیں تو یہاں آپ کو سارے فوٹوز آپ کے موبائل کے شو ہو جائیں گے اس میں سے بھی آپ ایسلی سرچ کر کے اپنی ویڈیو کو سلٹ کر کے آڈڈ کر سکتے ہیں تو میرے یہاں ٹیپ پر پڑی ہیں ہم پر ہی تو میں یہاں سے ایک ویڈیو کو سلٹ کر لیتا ہوں مالو میں اس ویڈیو کو سلٹ کرتا ہوں تو یہاں آپ نے اس کو چیک کرنا ہے ملٹیپل ویڈیو کو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو مکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر ون بائی ون ساروں کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو جو ویڈیو آپ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد نیچے ایڈ کا اوپشن شو ہو رہا ہے اس ایڈ پر آپ نے کلک کر دینا ہے سو جیسے ہی آپ ایڈ پر کلک کریں گے تو دوستو ہماری جو ویڈیو ہے وہ اپلیکیشن میں مکمل طور پر ایڈ ہو چکی ہے اب یہاں دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو یہاں کچھ اوپشن بتا دوں یہاں اوپر تو ہماری ویڈیو ہے اگر نیچے آپ کوئی آڈیو لگانا چاہتے ہیں کوئی ساؤنڈ بغیرہ جیسے ویڈیو کے بیک راؤنڈ پر ساؤنڈ بغیرہ چلتے ہیں ساؤنڈ بغیرہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈ آڈیو پر کلک کر کے آپ یہاں ویڈیو میں ساؤنڈ بھی ساتھ مکس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو یا کہیں سے ویڈیو کو مطلب کہ آپ کی یہاں دیکھیں کہ یہاں اتنا حصہ ہماری ویڈیو کا جو ہے ایکسٹرا بن گیا ہے ہم اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو پر ایک بار ٹیپ کریں ٹیپ کرنے کے بعد نیچے سپلیٹ کا اوپشن شو ہو رہا ہے اس سپلیٹ پر کلک کریں اور یہ ویڈیو کا ایکسٹرا حصہ ہمارا دو ایسوں میں کنوٹ ہو گیا اب اس کو ہم نے ٹیپ کرنا ہے اور یہاں ڈیلیٹ پر کلک کر کے ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے یہ ہمارا ایسیلی ڈیلیٹ ہو جائے گا تو ویسے بیچ وغیرہ سے بھی اسی طرح آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ویڈیو کو دو ایسوں میں ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ اسی کا ہی استعمال کریں گے سپلیٹ کا سپلیٹ پر کلک کر کے اس کو آپ دو ایسوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ویڈیو کو اس کے علاوہ ایڈیٹ پر اگر آپ کلک کرتے ہیں تو ایڈیٹ پر آپ کو کافی سارے فیچرز مل جاتے ہیں اس کے علاوہ سپلیٹ کا میں آپ لوگوں کو آگے دی بتا چکا ہوں اس کے ساتھ ہی سپیڈ ہے اگر سپیڈ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں سپیڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ سپیڈ ہائی کرنا چاہتے ہیں یا سلو مو بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ سپیڈ کا استعمال کر سکتے ہیں ویڈیو کی اگر وائس کم آ رہی ہے تو اس وولیم کو ہائی کرنا چاہتے ہیں تو وولیم پر کلک کر کے اس کو آپ ہائی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے وولیم بھی ہائی ہو جائے گا اس کے بعد اینیمیشن دینا چاہتے ہیں مطلب کہ یہاں ویڈیو کے ویڈیو جب ان ہوتی ہے ان یا پھر آؤٹ ہوتی ہے وہ یا پھر کمبو مطلب کے آور لے یہ کرنا چاہتے ہیں ویڈیو پر مکمل طور پر اینیمیشن چلتے رہیں تو وہ اینیمیشن ساتھ ساتھ مکمل پوری ویڈیو پر چلتے رہیں گے ادر وائس آپ ان کے اینیمیشن بھی یوز کر سکتے ہیں آؤٹ کا اینیمیشن بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ڈیلیٹ کا اپشن میں آپ آلریڈی بتا چکا ہوں اس کے بعد ایڈیٹ اگر آئی ہے ایڈیٹ جو ہے یہ کروپ ہے اگر آپ کی ویڈیو کہیں سے مطلب کہ یہاں اوپر جو سائز ہوتا ہے یہاں بلیک آ جاتا ہے یا کوئی چیز یہاں سے سائیڈ سے کروپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اپنی ویڈیو کا ایزلی کروپ کر سکتے ہیں روٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کی ویڈیو مطلب کہ سائیڈ پوز میں بنی ہوئی اسے سیدھا وغیرہ کرنے کے لیے یہ اوپشن دیا گیا ہے روٹیڈ کا میرر کا کوئی خاص نہیں ہے اس کے علاوہ ماسک جو ہے یہاں آپ اپنی ویڈیو کو شیڈو دے سکتے ہیں یا شیڈوز پڑے ہیں جو کے بلیک وغیرہ اس طرح کے فریمز جسے کہا جاتا ہے وہ آپ یہاں سے یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے کروپ کی کروپ کی جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا اس میں کروپ کی کا بھی اوپشن ہے جہاں سے آپ اپنی کوئی ویڈیو گرین سکرین میں یوز کرنا چاہتے ہیں بیکگراؤنڈ چین کرنے کے لیے کروپ کی کا استعمال کیا جاتا ہے اگر یہاں دیکھیں ایک ہی کلر میرا ہے پیچھے اگر میں اس کا بیکگراؤنڈ چاہوں تو چین کر کے دوسرا کوئی بیکگراؤنڈ یوز کر سکتا ہوں لیکن مجھے ضرورت نہیں ہے بیکگراؤنڈ چین کرنے کی اس لئے میں نے بیکگراؤنڈ کو چین نہیں کیا ویسے ہی میں ویڈیوز بناتا ہوں اگر آپ بیکگراؤنڈ چین کرنا چاہیں تو یہاں سے آپ اپنی مرضی کا بیکگراؤنڈ بھی اڈ کر سکتے ہیں ایک کلر کے گرین سکرین فیبرکس پر ویڈیو بنا کر اس کے بعد آپ اس کا بیکگراؤنڈ ریموو کر سکتے ہیں ریپلیس کا اپشن ہے اس کے بعد فیلٹر یہاں سے آپ اپنی ویڈیو کو فیلٹر دے سکتے ہیں کلر فل وغیرہ بنانے کے لئے فیلٹرز کا اپشن بھی دیا گیا ہے اس کے بعد ایجسٹ کا اپشن بھی آپ کو یہاں ملتا ہے ایجسٹ میں آپ برینڈنس کانٹریسٹ وغیرہ سیٹنگ وغیرہ ویڈیو کی کرنا چاہیں بیبی کی یا گرل وغیرہ کی وہ اس میں چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد ریورس کا بھی اس میں اپشن ہے بہت ہی کمال کی بات ہے اس میں ریورس کا بھی اپشن ہے جو کہ آپ کو کانٹریسٹ میں بلکل بھی نہیں ملتا تو آپ ویڈیو کو ریورس بھی چلا سکتے ہیں فریز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم بیک کرتے ہیں بیک کرنے کے بعد اپنی ویڈیو میں اگر سب ٹائٹل دینا چاہتے ہیں یا کوئی نام لکھنا چاہتے ہیں یا کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تیکسٹ کا اپشن آپ کے پاس آل ریڈی موجود ہے اب تیکسٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد سٹیکرز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو میں اس کے بعد آ جاتا ہے اوور لے اب یہ اوور لے کیا ہے دیکھیں جیسے کہ کائن ماشٹر میں لیئر کا اپشن آپ کو ملتا ہے میڈیا لیئر کا تو وہاں جا کر آپ ویڈیو کے اوپر دوسری ویڈیو لگانا یا فوٹو لگانا یا سکرین شوٹ لگانا کچھ بھی یا پھر سکرین ریکوڈر لگانا اس کو کہتے ہیں لیئر کائن ماشٹر میں اس میں اس سے کہا جاتا ہے اوور لے تو اب یہاں میں ایڈ اوور لے پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں سے ایک اور ویڈیو کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں سے سیلیکٹ کرنے کے بعد میں ایڈ پہ کلک کر دیتا ہوں تو ہماری یہ دوسری ویڈیو بھی اس پہ سیلیکٹ ہو چکی ہے میں اس کو کہیں بھی رکھ سکتا ہوں اور اس میں کمال کی یہ بات ہے کہ آپ کو بے شمار مطلب کے لیئر مل جاتے ہیں جتنے مرضی لیئر کا آپ یوز کر سکتے ہیں میں یہاں سے ایک اور ویڈیو کو ایڈ کرتا ہوں جتنی مرضی چاہیں آپ یہاں پر ویڈیوز ایڈ کر سکتے ہیں جتنے مرضی لیئر کا استعمال کر سکتے ہیں unlimited لیئر آپ کو یہاں ملتے ہیں جتنے چاہیں اتنے لیئر کا آپ استعمال کر سکتے ہیں easily اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو ایفیکٹس کا آپ کو بتا چکا ہوں ایفیکٹ فیلٹرز کا بتا چکا ہوں فارمٹ کا بتا چکا ہوں باقی چیزیں آپ مزید آپ خود دیکھ لینا اور ویڈیو کو اپنی کو easily آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں بہت ہی کمال کا ایڈٹر اپلیکیشن ہے تو آپ کو یہ بہت انشاءاللہ پسند آئے گا جب آپ اسے یوز کریں گے ایڈٹ کریں گے اگر آپ ویڈیو کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو اوپر دیکھیں آپ کو ایرو کا اپشن شو ہو رہا ہے اس ایرو پر آپ نے کلک کرنا ہے ایکسپورٹ پر آپ نے کلک کرنا ہے یا آپ کو سائز وغیرہ بتا رہا ہے کہ اتنا سائز ہے اگر یہاں سے آپ ریزولیشن ہمارا 1080 ہے تو اس کو ہم نے یہاں رکھنا ہے 720 پی پہ کیونکہ یہ 1080 بہت زیادہ ہے تو ہم نے 720 پی پہ رکھنا ہے یہاں 720 پی پہ رکھیں گے تو آپ کی ایم بی بھی کم ہو گئی اور یہاں یہ 30 پر ہی رہنے دے فریم ریٹ جو ہے وہ آپ نے 30 پر ہی رہنے دینا ہے اس کے بعد ایکسپورٹ پر کلک کر کے آپ کی یہ ویڈیو ایزلی آپ کی گیلری میں سیو ہو جائے گی اس کے بعد آپ جہاں یوز کرنا چاہیں اس ویڈیو کو اپنی کو یوز کر سکتے ہیں تینکیو اللہ حافظ